شکر بات بیٹا یہ آپ کی ہندی کی کلاس ہے اور ہندی میں آج ہم لوگ آپ کی جو ورک بک ہے اس میں اپنا ہومورک کریں گے پارٹ گیارہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نونہ اور بارش اس چیپٹر میں ہم نے بارش کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ بارش کتنی ضروری ہے نہ ہمیں زیادہ ادھک بارش چاہیے نہ ہی کم بارش چاہیے اب جب ہم نے چیپٹر پڑھا تھا جو کچھ ہی کوششنز چیپٹر سے ہی ریلیٹیٹ یہاں پہ جو آپ کا بھیاز پتر ایک ہے اس میں پوچھے گئے ہیں سب سے پہلے بیٹا تاریخ لکھئے گا تاریخ منز ڈیٹ اس کے بعد نونہ کے بارش رکھوانے سے ان لوگوں کو پریشانی کیوں ہوئی کسان جو گرام سنگھ تھا اسے کافی پریشانی ہو رہی تھی کیوں 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 کی اس کی فصلے سوکھ رہی تھی انسر میں آپ یہاں پہ کیا لکھو گے کیوں کی فصلے سوکھ رہی تھی دوسرے ہے جانور ہاتھی شیر بغیرہ جو جانور تھے انہیں کیوں پریشانی ہوئی تھی کیوں کی وہ پیاس سہن نہیں کر پا رہے تھے پیاس سے وہ بیاکل ہو چکے تھے اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ بارش ہو جائے کیونکہ انہیں پیاس ستا رہی تھی ایک لائن میں انسر لکھیں گے کسان کے لیے لکھیں گے کیونکہ فصلے سوکھ رہی تھی جانوروں کے لیے لکھیں گے کیونکہ انہیں پیاس ستا رہی تھی ابھیاس پتر دو آپ کے شہر میں پانی بچاؤ ابھیان چلایا جا رہا ہے آپ کو سپوس کرنا ہے کہ آپ کے شہر میں پانی بچاؤ پانی کو بچانے کے لیے ایک ابھیان چلایا گیا ہے تو آپ کیسے کنٹریبیوشن کروگے آپ کیا کر سکتے ہو آپ کیا کروگے اس ویشے پر ایک پوسٹر بنائیں گے اپنی مرجے سے آپ کو کرییٹیویٹی کرنے ہیں پانی بنائیے ڈروپس بنائیے اور اس میں لکھ دیجئے پانی بچائیں جیون بچائیں جل ہی جیون ہے کچھ بھی اس طرح کی کوٹیشن آپ لکھ سکتے ہیں اور اس میں کلر بھی فیل کرنا ہے سندر سا ور کرنا ہے ابھیاس پتر تین جو تیسرا بھیاس پتر ہے اس میں کہا گیا ہے پانی کے ساتھ کون کونشنس شبد جڑ کر اس کی وشیشتہ بتاتے ہیں واقعہ بنا کر لکھیں آپ کے ساتھ کے لئے کچھ سنکیر دیئے گئے ہیں یہاں پر کچھ ایک سنٹینسز کچھ ایک ورڈ دیئے ہیں ان سے آپ کو سنٹینسز بنانے ہیں پہلا ہے بہتا تو پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے یا بہتا ہوا پانی سوچ ہوتا ہے جو پانی بہتا رہتا ہے وہ ہمیشہ ساف سترا ہوتا ہے دوسرا ہے گرتا پانی بوندوں کے روپ میں آسمان سے گرتا ہے یہ سنٹینسز آپ کو لکھنے ہیں ساف ندی کا جل ساف ہے چھلکتا گھڑے میں پانی چھلک رہا ہے بھرتا بوند بوند سے گھڑا بھرتا ہے سوچ ہمیں سوچ جل ہی پینا چاہیے رکا رکا ہوا پانی شد نہیں ہوتا یا ساف نہیں ہوتا اچھلتا جھرنے کا پانی اچھلتا رہتا ہے اُبلتا گیز پر پانی اُبل رہا ہے ٹپکتا نل سے جل ٹپکتا رہتا ہے اس طریقے سے ضروری نہیں ہے جو میں نے آپ کو سنٹینسز بتائے ہیں وہ ہی لکھنے ہیں لیکن آپ کو ان ورڈز کو یوز کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سنٹینسز اپنے آپ بنانے ہیں ابھیاز پتر چار جو ہے چتر دیکھیں اور بتائیں کہ بارش کو دیکھ کر کون خوش ہے اور کون اداس ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں جو بچی ہے وہ خوش ہے اور جو یہ لڑکا ہے یہ اداس ہے تھوڑا سا ان کا فیس دیکھ کر ہمیں پتا چل رہا ہے بارش کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں یا اداس اور کیوں یہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے اگر آپ کو بارش پسند ہے تو آپ یہاں لکھو گے بارش کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ بارش میں ہم نہا سکتے ہیں یا بارش میں ہم ناو چلا سکتے ہیں اگر آپ دکھی ہوتے ہیں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے بارش تو آپ لکھیں گے میں بارش کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا یا اداس ہو جاتا ہوں کیونکہ میں باہر کھیل نہیں جا سکتا سارا دن گھر پہ ہی رہنا پڑتا ہے اس طریقے سے آپ اپنا آنسر لکھیں گے اس چپٹر میں یہی چار ورکشیٹس آپ کو دی گئی ہیں اپنا ورک اچھے سے کیجئے گا سندر سا کیجئے گا یہ جو آپ کو یہاں پر پوسٹر بنانا ہے اسے بھی سندر سا بنائے گا اچھے سے کلر فیل کیجئے گا ایزی ورک ہے سمارٹلی کیجئے گا بیوٹیفولی کیجئے گا اوکے بائی بٹا تینکیو ہفہ گوڈ دے